بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چیپٹر نمبر تھرٹین کے پیج نمبر فائیو کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں ہی کارٹ ہولڈ انہوں نے تھام لیا شمیم احمد زینڈ شمیم احمد کا ہاتھ ہی کارٹ ہولڈ آف شمیم احمد زینڈ انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ تھام لیا اینڈ ایڈڈ اور مزید کہا دے آر وہ ہیں فار میریج شادی کے لیے وہ شادی کے لیے ہیں یو آر مائی ڈیر ڈیسیپل تم میرے پیارے شگرد ہو برادر حافظ عبد الرحمن سن بھائی عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن کا بیٹا is also my son میرا بھی بیٹا ہے come آ جاؤ my son میرے بیٹے come آ جاؤ and he impressed اس نے گلے لگا لیا شمیم احمد شمیم احمد کو واملی گرم جوشی سے اس نے شمیم احمد کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا ہاف این آر لیٹر آدھے گھنٹے کے بعد when he reached home جب وہ گھر پہنچا زیب و نساء آس زیب و نساء نے پوچھا where are you coming from آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں with this wave of fragrance خوشبو کی اس لہر کے ساتھ خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ خوشبو کی اس لہر کے ساتھ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں میرون لکڈ اپ میرون نے اوپر دیکھا before her father could answer اس سے پہلے کہ اس کا باپ جواب دیتا she said اس نے کہا yes ابا جی ہاں ابا what a sweet perfume کتنی پیاری خوشبو ہے the whole house پورا گھر is full of it اسے مہگ رہا ہے پورا گھر اس خوشبو سے مہگ رہا ہے sing دیکھ کر him اسے silent خموش اسے خموش دیکھ کر his wife went up to him اس کی بیوی اس کے پاس گئی sing him silent اسے خموش دیکھ کر his wife went up to him اس کی بیوی اس کے پاس گئی what is it کیا بات ہے she inquired اس نے پوچھا softly نرمی سے اس نے نرمی سے پوچھا کیا بات ہے مولوی عبول looked first towards his eldest daughter مولوی عبول looked مولوی عبول نے دیکھا first پہلے towards his eldest daughter اپنے سب سے بڑی بیٹی کی طرف مولوی عبول نے سب سے پہلے اپنے سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا then towards a row of children پھر بچوں کی گتار کی طرف دیکھا who had appeared on the scene جو منظر پر نمودار ہو چکے تھے جو منظر پر آ چکے تھے they had all clustered وہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے around their sister اپنی بہن کے گیر وہ سب کے سب اپنی بہن کے گیر جمع ہو گئے تھے they looked disappointed وہ مایوس دکھائی دیئے فار کیوں کہ he had returned وہ واپس آ گیا تھا empty handed خالی ہاتھ وہ مایوس دکھائی دیتے تھے کیونکہ ان کا باپ خالی ہاتھ واپس آ گیا تھا they had to be please first انہیں پہلے خوش کرنا تھا پہلے انہیں خوش کرنا تھا so he declared اس طرح اس نے اعلان کیا slowly آہستہ سے اس طرح اس نے آہستہ سے اعلان کیا tonight آج رات all my children میرے تمام بچے will get حاصل کر پائیں گے special treat special treat ایک خاص دعوت آج رات میرے تمام بچوں کو ایک خاص کھانا ملے گا خاص دعوت ملے گی a little raw sugar with bread روٹی کے ساتھ تھوڑی سی شکر this did the trick یہ بات کارگار ثابت ہوئی یہ چال چل گئی their faces immediately lit up ان کے چہرے اچانک سے ان کے چہرے فوری طور پر روشن ہو گئے with joy خوشی کی وجہ سے ان کے چہرے فوری طور پر فوراں خوشی سے دھمک اٹھے چمک اٹھے ان کے چہرے فوری طور پر خوشی سے چمک اٹھے he then went پھر وہ چلا گیا to another part دوسرے حصے میں اور the court yard سہن کے پھر وہ سہن کے دوسرے حصے میں چلا گیا and sat down اور بیٹھ گیا on the matted bed چٹائی والے بستر پر وہ چٹائی والے بستر پر بیٹھ گیا come here یہاں آؤ آریف سمدر آریف کی ماں آریف کی ماں یہاں آؤ مولوی عبول ساؤنڈڈ مولوی عبول لگ رہا تھا excited پرجوش مولوی عبول پرجوش لگ رہا تھا مولوی عبول نے پرجوش انداز میں کہا come here آریف سمدر آریف کی ماں یہاں آؤ مولوی عبول ساؤنڈڈ مولوی عبول پرجوش لگ رہا تھا جب اس نے پکارا اپنی بیوی کو مولوی عبول پرجوش لگ رہا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو پکارا ہی ٹوڈ ہر دا ہول انسیڈنٹ ہی ٹوڈ ہر اس نے اسے بتایا دا ہول انسیڈنٹ مکمل واقعہ اس نے اسے مکمل واقعہ بتایا سنایا پہلے تو زیب النساء دیڈ ناٹ بلیوی زیب النساء کو اس پر یقین نہ آیا لیکن جب اس نے کہانی کو دور آیا انڈر اوت قسم اٹھا کر لیکن جب اس نے قسم اٹھا کر کہانی کو دور آیا چی بگن ٹو کرائی وہ رونا شروع ہو گئی ڈونٹ کرائی زیبن زیبن رو مت ہی سیڈ سوفٹلی سنڈرمی سے کہا ہی ریئرلی اڈریسٹ ہر دیٹ وے وہ کبھی کبار ہی اس انداز میں اسے مخاطب ہوتا تھا ہی ریئرلی اڈریسٹ کبھی کبار ہی مخاطب ہوتا تھا ہر اسے دیٹ وے اس انداز میں وہ کبھی کبار ہی اس انداز میں اسے مخاطب ہوتا تھا لیکن آج ایک خاص دن تھا خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں خدا نے ہماری دعائیں سن ہی لی ہیں آؤ ہم اپنے سر جھکا دیں تو ہم اس عظیم ذات کے سامنے آؤ ہم اس عظیم ذات کے سامنے اپنے سر جھکائیں وہ ابھی بھی گم تھے کھوے ہوئے تھے اپنی نئی ملنے والی ہیپینیس خوشیوں میں وہ ابھی بھی کھوے ہوئے تھے نئی حاصل کی ہوئی ہیپینیس خوشیوں میں وہ ابھی بھی اپنی نئی ملنے والی خوشیوں میں کھوئے ہوئے تھے ون سیڈنلی جب بچانک ونس اگین ایک بار پھر دے ہیئر ڈانوک انہوں نے آواز سنی دستک کی آواز سنی بیفور اینی آف ایس شیڈرن کو ڈراش اسے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھاگ کر جاتا اینڈ اوپن دا ڈور اور دروازہ کھولتا مولوی عبول شاؤٹڈ مولوی عبول نے چلا کر کہا مولوی عبول پکارے ویٹ انتظار کرو لیٹ می سی مجھے دیکھنے دو ایوینٹ ٹو دا ڈور وہ دروازے کے پاس گئے اینڈ اوپنڈ اٹ اور اس نے دروازہ کھولا چودری فتیداد واسٹینڈنگ دیر چودری فتیداد وہاں کھڑا تھا ریپ ڈینر شال شال میں لپٹا ہوا شال میں لپٹا ہوا چودری فتیداد وہاں کھڑا تھا یا چودری فتیداد وہاں کھڑا تھا اور اس نے شال اوڑی ہوئی تھی ایواملی اس نے گرم جوشی سے مولوی عبول کا ہاتھ اور اسے گلے لگا لیا اس نے گرم جوشی سے مولوی عبول کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گلے لگا لیا کانگریچولیشنز مبارک بات سارے سے جناف ایٹ لاس مائی افرٹس ایف پرویڈ فریوٹ فل ایٹ لاس بلاخر مائی افرٹس مری کوشن اپروڈ ثابت ہو گئی فروٹ فول کارگر آخر کار میری کوشن کارگر ثابت ہوئی آخر کار میری کوشن بار آور ثابت ہوئی اس نے کہا کم ہنچی آواز میں اس نے کم ہنچی آواز میں کہا کہ آخر کار میری کوشن بار آور ثابت ہوئی یس چودری صاحب جی ہاں چودری صاحب I am thankful میں شکر گزار ہوں to you آپ کا and grateful to Almighty Allah اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں I am thankful to you میں آپ کا ممنون ہوں and grateful to Almighty Allah اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں شمیم is a good boy شمیم ایک اچھا لڑکا ہے سارت جناب جناب شمیم ایک اچھا لڑکا ہے please take a decision please میربانی فرما کر take a decision فیصلہ کر لیں with doubt delay تاخیر کیے بغیر جناب میربانی کر کے تاخیر کیے بغیر فیصلہ کر لیں who knows کون جانتا ہے what may happen کیا ہو جائے کون جانتا ہے کہ کیا ہو جائے saying that یہ کہتے ہوئے he brought out a cotton bag جس نے کارٹن کی تھیلی نکالی سوتی تھیلی نکالی from under his shawl اپنی شال میں سے اپنی شال کے نیچے سے اپنی چادر کے نیچے سے انہوں نے سوتی تھیلی نکالی and handed it over to مولوی عبول اور یہ مولوی عبول کے ہتھوں میں تھما دی یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شال کے اندر سے سوتی تھیلی نکالی اور مولوی عبول کے ہاتھ میں تھما دی this is a humble gift یہ ایک ادنا سا توفہ ہے please give it to my daughter میربانی کر کے یہ میری بیٹی کو دے دینا on my behalf میری طرف سے said چودری فتیداد چودری فتیداد نے کہا gratified mutمن almost days تقریباً ششدر متمن اور تقریباً ششدر حیران مولوی عبول went back مولوی عبول واپس گیا to his wife اپنی بیوی کے پاس مطمئن اور تقریباً حیران مولوی عبول اپنی بیوی کے پاس گیا with a thumbing hurt دھڑکتے دل کے ساتھ سونے کے جھمکوں کا سیٹ تھا ریپ اپنی ہنڈرڈ روپی نوٹ ایک سو روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا with a thumbing hurt he opened جوڑا تھا wrapped in a hundred روپی نوٹ جو ایک سو روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا تھا بڑے رشمی نمال میں نفاست کے ساتھ بدا سونے کے جھمکوں کا سیٹ بڑے چمکدار نگینوں والا سونے کے جھمکوں کا سیٹ تھا جو ایک سو روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا تھا a few days later چند دنوں کے بعد pre-marriage ceremonies شادی سے قبل کی تقریبات begin شروع ہو گئیں چند دنوں بعد شادی سے قبل کی تقریبات شروع ہو گئیں محرن was put in seclusion محرن کو تنہائی میں بٹھا دیا گیا in a separate room ایک الگ کمرے میں kill the auspicious day اس مبارک دن تک محرن کو اس مبارک دن تک ایک الگ کمرے میں تنہائی میں بٹھا دیا گیا her hands and feet اس کے ہاتھ اور پاؤں were covered within a مہندی لگائی گئی اس کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی گئی اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی رچائی گئی the gay songs خوشی کے گیت that's usually a company جو عام طور پر ہوتے ہیں جو عام طور پر گائے جاتے ہیں wedding ceremonies شادی کی تقریبات میں خوشی کے گیت جو عام طور پر شادی کی تقریبات میں گائے جاتے ہیں were not sung نہیں گائے گئے شادی کی تقریبات میں خوشی کے گیت جو عام طور پر گائے جاتے ہیں were not sung نہیں گائے گئے after all برحال this was مولوی عبول برکات's residence یہ مولوی عبول برکات کا گھر تھا the gay songs خوشی کے گیت that usually a company جو عام طور پر گائے جاتے ہیں wedding ceremonies شادی کی تقریبات میں خوشی کے گیت جو عام طور پر شادی کی تقریبات میں گائے جاتے ہیں were not sung نہیں گائے after all برحال this was مولوی عبول برکات's residence کیونکہ یہ مولوی عبول برکات کا گھر تھا music of any kind کسی بھی قسم کی موسیقی could not be allowed اجازت نہیں دی جا سکتی تھی in these house اس کے گھر میں اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی so the girls so the village girls اس طرح گاؤں کی لڑکیاں simply set آرام سے بیٹھ گئیں انہ سرکل ایک دائرے میں گاؤں کی لڑکیاں ایک دائرے میں بیٹھ گئیں around the shy bride شرمیلی دولن کے گیرد اس لیے گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دولن کے گیرد دائرے میں بیٹھ گئیں so اس طرح the village girls گاؤں کی لڑکیاں simply set بیٹھ گئیں انہ سرکل ایک دائرے میں around the shy bride شرمیلی دولن کے گیرد اس طرح گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دولن کے گیرد ایک دائرے میں بیٹھ گئیں